سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے دل میں بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے ہندو دھرم کے حساب سے ہیں ہمارے ہندو دھرم میں اور آپ کے حساب سے معاف کرنا میں نے آپ کے حساب سے بولا ایکچولی ہمارے حساب سے ہی بولنا چاہیے لیکن مجھے ایک پنڈت نے کنفیوز کر دیا ہے زاکر صاحب انہوں نے مجھے بتایا کہ مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنا چاہیے دوسرا کوئی بھی کام سیدھے پیر یا سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے تو ان مسلمانوں سے جا کے پوچھو کہ دل تو اللہ تعالیٰ نے لیفٹ اینڈ سائیڈ پہ دیا ہے تو لیفٹ اینڈ سائیڈ کا ہاتھ نزدیک ہے دل کے تو کیوں نہ کام لیفٹ اینڈ سے کیا جائے رائٹ سے کیوں بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے سوال کے پہلے آپ نے یہ کہا کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتے بھائی نے سوال پوچھا کہ اسلام مذہب میں مسلمان جب کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں بلکل صحیح تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب اللہ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہم کچھ بھی کام کرتے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں تو سوال ہے کہ دل جب بائیں طرف ہے تو آپ شروع بائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کرتے بہت اچھا سوال پہلہ یہ کہنا چاہتا ہوں سب کام ہم سیدھے ہاتھ سے نہیں شروع کرتے اچھے کام سیدھے ہاتھ سے اچھے کام جو کام مثال کے طور پر ہم جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو سیدھے پیر سے داخل ہوتے ہیں مسجد کے باہر آتے ہیں تو لیفٹ لگ سے ہم کھانا کھاتے ہیں تو رائٹ ہینڈ سے جب حاجت کے لیے جاتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ سے ساف کرتے ہیں دونوں کو ملائیں گے تو پرابلم ہو جائے گا آپ کو جو سوال تھا کہ لیفٹ سائیڈ کا ہاتھ ہے تو رائٹ سے کیوں کرتے ہیں میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں میں جب میڈیکل کالج میں تھا مجھے سکھایا گیا تھا کہ دماغ جو ہے یہ دماغ کے دو حصے ہیں لیفٹ ہمیسفیر اور رائٹ ہمیسفیر لیفٹ اور رائٹ آپ کا رائٹ ہمیسفیر کنٹرول کرتا ہے لیفٹ سائیڈ آف دا باڈی کو اور لیفٹ ہمیسفیر کنٹرول کرتا ہے رائٹ سائیڈ آف دا باڈی کو تو آپ کا دل لیفٹ سائیڈ پر ہے اور اکثر انسانوں کا لیفٹ سائیڈ آف دا برین is dominant جس طریقے سے لیفٹ سائیڈ پر دل ہے لیفٹ برین اور dominant ہے لیکن سائنس کہتی ہے کہ اپوزٹ سائیڈ is controlled لیفٹ سائیڈ آف دا برین کنٹرول دا رائٹ سائیڈ آف دا باڈی کیونکہ لیفٹ dominant ہے جس سائیڈ پر دل ہے اسی لیے رائٹ سائیڈ مور پاورفل ہے تو سائنٹیفکلی آپ صحیح ہیں دل لیفٹ پر دماغ dominant لیفٹ پر ہے لیکن لیفٹ سائیڈ آف دا برین کنٹرول دا رائٹ سائیڈ آف دا باڈی اب بالکل صحیح کہہ رہے تھے لیکن ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے سکھایا ہے کہ جب آپ شرٹ پہنتے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے رائٹ سائیڈ نکالتے ہیں تو لیفٹ سائیڈ کیوں کیونکہ اکثر جب انسان because left side is dominant وہ صرف لیفٹ سائیڈ کو ہی استعمال کرتا ہے رائٹ سائیڈ کم استعمال ہوتا ہے تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے کہا ہے کہ کچھ کام رائٹ سے کرو کچھ کام لیفٹ سے جب میں نکالوں گا میری شرٹ تو لیفٹ پہلے نکالوں گا تو جان بوجھ کے that stimulates the right side of my brain so that keeps the brain healthy تو اچھے کام جب آپ کریں گے تو سیدھے ہاتھ سے کرو سیدھے پیٹ سے کرو جب میں چپل پہنوں گا تو سیدھا پیر پہلے ڈالوں گا چپل نکالوں گا تو لیفٹ لگ سے پہلے نکالوں گا تو اس طریقے سے I am stimulating both sides of my brain I will become more healthy I will become more intelligent اور لیفٹ سائیڈ کا ہاتھ ہے لیفٹ سائیڈ کا brain right is more dominant hope to answer the question کیا آپ کے سوال کا جواب ملا بھائی صاحب آپ کو ابھی اسلام قبل کرنا چاہتے ہیں بے شک سر اپنے دل سے جی سر اور آپ کے دماغ سے بھی بے شک دونوں سے کوئی آپ پہ زبردستی نہیں کر رہا ہے بلکل نہیں سر کوئی مالی دباؤ جی نہیں سر کوئی فزیکل پریشر آپ اپنے دل سے قبل کرنا چاہتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے آپ مانتے ہیں کہ مجھ پرستی غلط ہے آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے میں عربی میں کہوں گا آپ اسے دورائیے اشدو اللہ الہ اللہ 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 و اشدو انہ محمدن عبدہ و رسول و رسول میں گوائی دیتا ہوں میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس کے بندے بندے اور پیغمبر ہیں اور پیغمبر آپ مسلمان ہو چکے سو دوستو یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کا اپنے دوستوں کے ساتھ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شر کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سرات الحق سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوڈیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اس ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پر دوستو آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ کے علم میں تھی یہ بات کہ اگر دل جو ہے وہ بائیں سائٹ پر ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے کاموں کے لیے دائیں ہاتھ یا دائیں طرف کے اپنے جسم کو استعمال کرنے کا کیوں کہا تو کمنٹ باکس میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اور دوستو یہ بھی بتانا ہے کہ جس طرح سے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے ایکسپلین کیا ہے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا سو اسی کے ساتھ اپنے دوست راو کمر رزوان کو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے گا فی امان اللہ